آج کل کے نوجوان زیادہ تر خواجہ سرہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کہ یا جال سازی کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں آپ اس طرح بھی اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن خواجہ سرہ بنتے کیسے ہیں کون سے انجیکشن استعمال کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کون سے آزاد چینج ہوتے ہیں اور یہ آپریشن کہاں ہوتے ہیں میرے ساتھ سہرش بلوچ موجود ہے میں اسے ساری تفصیلات لوں گا یہ خواجہ سرہ ہے اور یہ ساری حقیقت بتائے گی اور یہ بھی ان سے پوچھوں گا کہ گروہ کا کیا کردار ہوتا ہے ان کی زندگی میں کیسے آپ جی اسلام علیکم میں ہوں سہرش بلوچ داتہ دربار لاہور سے وہ تو میں نے بتا دی ہے نا سہرش بلوچ مجھے یہ بتاؤ کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں یہ زیادہ تر اس میں تعداد اس کی بڑھتی جاری ہے سیگنلز پر بھی مانگتے ہیں اگر ان کی انویسٹیگیشن کی جائے تو وہ لڑکے نکل آتے ہیں یہ شوک بڑھتا کیوں جا رہا ہے جی اس میں کافی ایشو ہوتے ہیں آپ کو کیا کیا بتاؤں کافی زیادہ ہے سب بتا دو جی دیکھو مین چیز یہ ہوتی ہے ہمارے میں جو مثلا کے جنانہ ٹائپ ہوتے ہیں تو وہ اپریشن کروا لیتے ہیں جنانہ خواجہ سرہ نہیں ہوتا جنانہ ایک روح ہوتی ہے مثلا مردوں میں شامل ہوتا ہے شادی بچے بھی ہوتے ہیں جنانہ کے بچے بھی ہوتے ہیں اور ایک روح ہوتی ہے سٹائل کیسے ہوتے ہیں یعنی دیکھتے وہ لڑکیوں کی طرح مثلا لڑکوں جیسے ہوتے ہیں بچے بھی پیدا کر سکتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں میں زیادہ دور کی بات نہیں کروں گی میں اپنی ایک وہ فیمل میں ان کی بات کروں گی کہ میں نائی نائی اس فیلڈ میں آئی ہوں تو میری ایک گروہ تھی اچھرے میں رہتی ہیں میڈم گوڈون کا نام ہے تو ان کے پاس میں تقریباً دو سال دو ڈائی سال ادھر رہ کے ہی ہوں تو ان میں سے ایک تھا جس نے اپریشن کروایا ہوا ہے اس کا نام ہے ویسے اس کا نام عبدالکریم ہے پپو اس کو کہتے ہیں اور ابھی جو اس نے نام بنائے اس کا نام ہے گلشن وہ شادی شدہ تھا بی بی بچے ابھی بھی اس کے ساتھ رہ رہے ہیں اپریشن کے بعد بھی ابھی اس نے مثلاً کہ بال تھوڑے بڑے کالی ہیں اور مانگنے مگر جاتا ہے تو اس نے مجھے بیچا ہے پانچ لاکھ میں اس نے تمہیں پانچ لاکھ میں بیچا ہے بیچا ہے گروہ کیا کہ بیچا ہے؟ مثلاً کہ وہ ہمارا بڑا بانگی ہے جیسے آپ دیکھ لو کہ آپ کے ابو ہیں ٹھیک ہے اگر وہ دنیا میں نہیں ہوتے تو جو آپ کے تائے ہوں گے تو وہ کہیں گے ابھی یہ میرے بچے ہو گئے تو وہ جو تائے ہے تو آپ کو کسی طرح کبھی وہ کچھ کار سکتا ہے جو بڑا بانگی ہے وہ آپ کو بیچ بھی سکتا ہے تو اس طرح کہتے وہ کہتے کہ میں آپ کی بڑی گروہ ہوں اور اس نے مجھے پانچ لاکھ رفے میں آگے بیچ دیا تو پھر میں نے منت مافی کی تو اس نے ستر ہزار مجھ سے لے کے مجھے واپس کھا لیا مثلاً اپنے گھر میں دوبارہ بٹھا دیا ستر ہزار لے کے تمہیں گروہ کے آگے پانچ لاکھ میں بیچا اور تم نے ستر ہزار پے کر کے مافی مانگنا ضروری تھی؟ کیونکہ انہوں نے بیچ دیا تھا اگر میں مافی نہیں مانگتی تو پانچ لاکھ میں اگر جس کو اس نے مجھے دیا تھا پانچ لاکھ میں تو وہ پانچ لاکھ میں جس نے لیا تھا وہ اسی دن مجھے دس لاکھ میں بیچنا تھا یہ ان کی ایک رسم رواج ہے یہ تو بزنس ہو گیا کاروبار رسم رواج تو ایسے نہیں ہوتے مطاریوں تفصیل سے تو پھر یہی ہوتے ہیں کہ وہ خرید و فروخت کرتے ہیں میری گروہ ہیں ابھی گروہ سباگو کرتے ہیں اور ان کو یہ بند کروا ہے خواجہ سرا یہ پورے لاہور میں ایسا ہو رہا ہے کہ پورے پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے یعنی کہ خواجہ سرا بکتا ہے بکتا ہے اور اس کو گروہ اس کو گروہ خریدتا ہے جی بیچنے والے وہ ہوتے ہیں جو خود چادی شدہ بیوی بچوں والے ہو کہ وہ دوسرے کے بچوں کو بیچتے ہیں اور میرے پاس میں ابھی دکھاتی ہوں آپ کو میرے پاس سرکاری کاغذ ہیں جو قانون پاس ہوا ہے دوہزار اٹھارہ میں کہ انسان ہاں انسان کی خرید و فروغت نہیں ہو سکتی لیکن اس کے باوجود ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں کوئی کسی کی خلاف آواز نہیں اٹھا رہا ہے ایک دن میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بیچا جاتا ہے بیچنے کا مقصد یہی ہے کہ ابھی مجھے اس نے بیچا تھا اگر مجھے اس نے بیچ دیا تو میں آگے جو گروہ کے پاس جانا تھا وہ مجھے غلط کام پہ لگا ہے وہ مجھے چوریاں کر کے لے آو کہ یہ جو میں نے پانچ لاکھ اس نے پانچ لاکھ پورا پورا کر دیا وہ چاہے تم سے ڈانس کروائے جسم فروشی کا دندہ کروائے وہ لے کے اس سے چیلے سے وہ پیسے لے کے اس کے بعد پھر اس نے آگے بیچنا ہے اس کو اس کے مثلا کے ایک تہبے ہو کر رہنا ہے جو اس نے کہنا ہے یہ غلط ہے تو غلط کر دو اس نے کہنا ہے کہ اس نے میری گستاخی کی ہے اس کو آگے بیچ دی مثلا جس نے پانچ لاکھ روپے میں لیا تھا وہ پانچ لاکھ چیلے سے وصول کر لیے اس کے بعد اس کو دس لاکھ میں بیچ دینا ہے اچھا وہ پروفٹ اپنے پیسے پورے کر کے پھر پروفٹ میں آگے سیل کر دیتے ہیں خواجہ سرابو آپ کو پتہ نہیں ہوتا جنہوں نے پیدا کیا وہ گھروں میں بیٹھے ہیں تم کتنی دفعہ بکی ہو مجھے بیچا تو دو دفعہ تھا لیکن ایک دفعہ ویسے معاف کر دیا تھا ایک دفعہ پانچ لاکھ میں تم بکی ہو اور دوسری دفعہ ایک دفعہ ویسے مثلا انہوں نے دھمکی لگائی تھی تو دوسرے دفعہ انہوں نے پانچ لاکھ ویڈیو بنا کے آواز لگا کے سب کو کہہ دیا کہ اس کو پانچ لاکھ میں